موسیقی اسلام ایکم گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سو گائز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردر سکریلیو نسخہ جس نے آپ کی سکن کو چار چاند لگا دینے ہیں کیونکہ ہر کوئی گوری سکن اور چمکتی سکن چاہتا ہے تو آپ نے یہ ٹوٹکار ضرور استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کی سکن گوری اور چمکدار ہو جائے آپ کے اس کے ایک دفعہ ہی استعمال سے لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ نے کیا استعمال کیا ہے اگر آپ کے چہرے پہ جائیاں ہیں داغ دبے ہیں یا گرمی تانے بن گئے ہیں تو یہ ریمیڈی آپ کے لئے بہت زبردست ہونے والی ہے تو آپ نے بغیر سکپ کیے یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سٹیپ بیٹ سٹیپ ہر چیز سمجھ آ جائے آج کا ٹوٹکا ہم فیرل اولی کو استعمال کر کے بنائیں گے اور فیرل اولی تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتی ہے اور اگر آپ کے گھر میں موجود نہیں بھی ہے تو آپ اس کو ایزیلی بائی کر سکتے ہیں یہ اتنی ایکسپینسف نہیں ہے اگر آپ کے بعد اس طرح کی ٹیوب ہے تو آپ وہ ٹیوب استعمال کریں اور اگر جار ہے تو جار بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ساشے بھی آتا ہے تو آپ وہ ساشے بھی استعمال کر سکتے ہیں تینوں ایک جیسی ہی چیزیں ہیں اور ایک جیسا ہی ریزلٹ دیتی ہیں سو آپ اچھی طرح دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ آپ کو اس کو کتنی کونٹیٹی میں استعمال کرنا ہے سو آپ نے سب سے پہلے ایک صاف سترہ سا باول لے لینا ہے اس کے اندر آپ نے تقریباً ہاف ٹیبر سپون فیرل اولی کا ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک لیمن لینا ہے اور لیمن کو درمیان سے کٹ کرنا ہے لیمن ہماری سکن کو نیٹ اینڈ کلین کرتا ہے تو اگر آپ کی سکن پہ داغ دپے بن گئے ہیں اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیمن کے استعمال سے آپ کے داغ دپوں کو ختم کرنے میں بہت مدد ملی گی سو آپ نے لیمن کے دو تین ٹرپس اس طرح سے ایڈ کرنے ہیں آپ نے ہاف لیمن اس کے اندر ایڈ کرنا ہے لیمن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب میں آپ کو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤں گی تو آپ نے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے تاکہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو ہر چیز اچھی طرح سے سمجھ آ جائے آپ نے لیمن اینڈ فیلر لولی کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ دیکھیں گے کہ جب میں اس کے اندر لیمن کو ایڈ کیا ہے تو یہ فیلر لولی پھٹنے لگ گئی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اور اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ نے اس کو ایک ہفتے میں تین سے چار دفعہ ضرور استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو بہتر ریزلٹ مل سکیں آپ کو اس کے ریگورل استعمال سے بہت حیرت انگیز اثرات ملیں گے اور آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی سکن اتنی صاف کیسے ہو گئی ہے سو آپ نے اس طرح سے ان دونوں کا مکسر بنا لینا ہے اور اس کے بعد ایک ساتھ سترہ سا ٹیماتر لے لینا ہے اب اس ٹیماتر کو کس طرح سے یوز کرنا ہے وہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں آپ نے ٹیماتر کو درمیان سے کٹ لگانا ہے ہمیں ٹیماتر کا پیسٹ چاہیے ہوگا ٹیماتر کا پیسٹ اور اس کے اندر جو بیچ ہوتے ہیں وہ ہماری سکن پہ جو جھائیاں بن جاتی ہیں ان کو ختم کرنے میں بہت اہم قدار ادا کرتا ہے سو آپ نے ٹیماتر کی ایک سائٹ لے لینی ہے اور اس طرح سے اس کے اندر نچوڑنا ہے ٹیماتر کے پیسٹ کو بیچ کے ساتھ ہی ایڈ کرنا ہے ٹیماتر کے پیسٹ کی وجہ سے آپ کی سکن بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی سو آپ نے اس طرح سے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ اس پیسٹ کو اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ اور اپنے چہرے پر استعمال کر سکتے ہیں اس کے کوئی سائٹ ایفیکس نہیں ہے جاد رہے کہ آپ نے ایک ہفتے میں تین سے چار دفعہ اس کو ضرور استعمال کرنا ہے اب میں آپ کو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس پیسٹ کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور کتنے منٹ کے لیے استعمال کرنا ہے سو آپ نے اس کا پیسٹ بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ یہ تینوں چیزیں آپس میں بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت اچھی طرح سے پیسٹ بن گیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر ارکی گلاب کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سو گائز میں آپ کو اپنے ہاتھوں پہ استعمال کر کے دکھاتی ہوں آپ نے اس طرح سے ایک لیر اپنے ہاتھوں پہ لگانی ہے آپ اس کو چہرے پر بھی اسی طرح سے استعمال کر سکتے ہیں طریقہ سیم ہے چاہے آپ پاؤں پہ استعمال کریں ہاتھوں پہ استعمال کریں یا اپنے چہرے پر استعمال کریں سو آپ نے اس طرح سے ایک لیئر لگانی ہے اور اس کو بہت اچھی طرح سے مساج کرنا ہے تقریباً تین سے پانچ منٹ کے لیے آپ نے اس کا مساج کرنا ہے اچھی طرح سے مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے آپ دیکھیں گے کہ اس کے ایک دفعہ کے استعمال سے ہی آپ کی سکن کس طرح سے گلو کرنے لگ جائے گی لیکن بہترین نتائج کے لیے آپ نے ایک ہفتے میں تیم سے چار دفعہ اس کو ضرور استعمال کرنا ہے کیونکہ جھائیاں اور داغ دھبے ختم ہونے میں وقت لیتے ہیں سو آپ نے اس کو ریگلر استعمال کرنا ہے سو اس طرح مساج کر کے آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے درائے ہونے کے لیے چھوڑ دیں جب یہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے تو آپ نے ایک ساس اتھرا سا کپڑا لینا ہے اور کپڑے سے سلو موشن میں آپ نے اس طرح سے اپنی سکن سے ساف کر لینا ہے اس کو اچھی طرح سے ساف کرنے کے بعد آپ نے ٹھڑنے پانی سے دھو لینا ہے سو گائیز یہ ساف کرنے کے بعد میں آپ کو دونوں ہاتھوں کا فرق دکھاتی ہوں آپ دیکھیں گے کہ ایک دفعہ کے استعمال سے ہی اس نے میری سکن پر کتنا اچھا اثر چھوڑا ہے سو گائیز یہ دیکھیں میرے ایک دفعہ کے استعمال سے میری سکن کتنی زیادہ گلو کرنے لگ گئی ہے اور دونوں ہاتھوں کی سکن میں کتنا واضح فرق نظر آنے لگ گیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی سو آپ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تانکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ